وَقَالَ رَبُّكُمُ اُدْعُونِي أَسْتَدِمْ لَكُمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم حرم پاک حضرتِ معصومہ فاطمہ السلام اللہ علیہ وسلم یہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جو اہل بیت کی عظیم الشان نورانی دعاوں کا پروگرام اس کا مقصد یہ ہے کہ دعاوں کی معرفت انسان کو مل جائے اگر دعاوں کی معرفت ملی تو یہ معرفتِ خدا ملے گی اور معرفتِ خدا ملے گی تو یہ محبتِ خدا ہے اور جس کے دل میں محبتِ خدا آگئی تو اس سے بڑھ کر کوئی خزانہ نہیں اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں یہ محبت دنیا میں بھی آپ کو ہر مصیبت سے نجات دلائے گی اور یہ محبتِ خدا قبر میں آپ کے لئے بہترین سرمایہ ہے آئیے دعائے امام زین العابدین علیہ الصلاة والسلام جو ابھی حمزہ سوالی کے نام سے مشہور ہے اس کے چند جملے آپ کو حدیہ کرتے ہیں علیہ الصلاة والسلام اللہ 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 علا محمد وعليه محمد حُوى الجیل فرجه بسم اللہ الرحمہ اللہ علیہ وسیدی و مولا و ربی الہی سیدی و مولا و ربی الہی سیدی و مولا و ربی یہ جملے بڑے قیمتی جملے ہیں امام الزین والعابدین علیہ السلام دعا کے ذریعے سے آخرت کے سفر کی تیاری کروا رہے ہیں الہی سیدی و مولا و ربی یہ زبردست جملہ ہے ہر انسان اپنے گریبان میں جھانگ کر دیکھے کہ میں قبر میں جانے کے لئے تیار ہوں میں نے قبر کی تیاری کی ہے اگر اس وقت مجھے موت آ جائے اور مجھے قبر میں ڈال دیں تو کیا قبر میں جو میں نے گناہوں سے بچھو سام آگ نہیں معلوم کیا کہ عذاب بنائے ہیں کیا توبہ کر کے میں نے سب کو مٹا دیا ہے کہ میں تیار ہوں قبر میں جانا کے اللہ اکبر اننا انقلتو علا مثل حال علا قبری لَمْ اُمَحْدُهُ لِرَكَدَتِي جبکہ میں نے قبر کو آباد نہیں کیا میں نے دنیا کو آباد کیا ہے ہم اگر قبر کو برباد کیا ہے قبر روزہ نہ ندا دیتی ہے اے نرمدہ اب اس در پہ سونے والو میرے پاس بستر کوئی نہیں کوئی نیک عمل کر کے آنو قبر ندا دیتی ہے اے تکیہ لگا کے سونے والو میرے پاس تکیہ کوئی نہیں قبر ندا دیتی ہے اے روشنیوں میں رہنے والو میرے پاس روشنی کوئی نہیں کسی عطیب کو پال کے آنو کوئی قبر کا چراغ جلا کے آنو قبر ندا دیتی ہے ہم غافل نہیں سنتے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتل آنو قبر ندا دیتی ہے اے غافلوں دنیا کے عاشقوں اگر تمہارے گھر میں ایک ساپیاں بچھوا جائے تم تب تک سو نہیں سکتے جب تک اسے مار نہ دو قبر گہ دیتی ہے میں ساپوں بچھوں سے بھری ہوں یہ تمہارے گناہ ہے یہ تمہاری نمک ناش ناسیاں ہے یہ تمہاری غیبتوں تحمتوں گناہوں کا نتیجہ ہے اللہ خیال اللہ اکبر امام زین العابدین علیہ السلام ایک اور دعا میں قبر کے عذاب سے بچھنے کی دعا بدلاتے ہیں کیا دعا دیتی ہے او میرے اللہ مجھے قبر کے بچھوں سے بچھو لے یہ بچھو خدا نہیں خل کرتے ہیں ہم کسی کو گالی دیتے ہیں غیبت کرتے ہیں اس سے یہ بچھو بنتے ہیں اے خدا ہم مجھے قبر کے بچھوں سے بچھا لے جب قبر کا بچھو گناہگار کو ڈسدہ ہے گناہگار چالیس سال دھڑپدہ دھڑپدہ رہدہ وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں کوئی دوا نہیں عزیزوں مولا تیاری بتلا رہے ہیں جو تم نے گناہ کی ہے گریہ کرو توبہ کرو تاکہ وہ قبر کے بچھو ختم ہو جائے وَلَمْ اَفْرَشْغُ بِالْعَمَلِ عَمَلِ سَالِ عَمَلِ سَالِ کے ذریعے سے میں نے اپنی قبر کو آباد نہیں کیا یہ دنیا کا گھر ہے جس میں ساتھ ستر سال سے زیادہ نہیں رہے انسان اس گھر کو بنانے کے لئے ساری زندگی خرچ کر دیتا ہے حلال و حرام کا بھی خیال نہیں کرتا خمس نہیں دیتا گھر بناو گھر پر عزیزوں وہ قبر جہاں امام فرماتے ہیں ممکن ہے دس لاکھ سال تمہیں رہنا پڑے امام پاک فرماتے ہیں اس قبر میں تو نے کیا کیا ہے اس کو سجایا ہے یا برباد کیا ہے اللہ امام پاک فرماتے ہیں نہیں کیا اگر آج مجھے موت آ جائے تو رونے کے سوا قبر میں میرے پاس کچھ بھی نہیں وَلَا عَدْرِ اِلَا مَا يَكُونُ مَسِينِ اوہ مجھے نہیں معلوم وَلَا عَدْرِ میں نہیں جانتا اِلَا مَا يَكُونُ مِرَا اَنجَامُ کیا ہوگا قبر میں فرشتِ عذاب آئیں گے یا مُبَشْرُ بَشِير فرشتِ رحمت آئیں گے اللہ حد اسی لئے خود اہل بیت نے اعمال بتلایا دعا بتلایا انشاءاللہ کہ دعا اب یمزہ کے بعد وہ دعا آپ کو بتلائی جائے گی دعا ہے کچھ اعمال ہے اگر انسان چالیس دن انجام دے تو اللہ پاک مرنے سے پہلے اسے اس کی قبر دکھا دے گا وہ سفر جو سو فی صدی یقین کے ساتھ کہ آپ سب نے مرنا ہے سب نے قبر پہ جانا ہمیں تجسس نہیں ہمیں شوق ہی نہیں امام شوق دلال کہ دیکھ تو لے قبر بہائے کیا اس عمل کے بعد انسان کو قبر دکھائی جاتی ہے کہ قبر حدیث میں یا جہنم کا گڑھا بنے گی یا وحش کا باغ بنے گی وعبد ربک حتی یعطیق یقین ان دعاوں کا مقصد یہی ہے کہ اب مقام یقین تک پہنچیں کہ دیکھ سکیں اپنے قبر کو ہم نے قبر میں کیا بنا او میرے اللہ آئے قبر کی پہلی رات مولا حسین زیارت مولا حسین پہ جانا قبر کی تیاری زیارت امام علی رضا علیہ السلام پہ جانا یہ قبر کی تیاری امام حسین امام حسین نے بھی فرمایا امام حسین نے بھی فرمایا جو بھی میری زیارت کے لیے آئے گا میں ان سے ملنے کے لیے تین مقام آج پہ جاؤں گا جب سکرات کا وقت آئے گا مولا رضا فرماتے ہیں میں اپنے زفار کے سرحان آنگا ملک الموت سے کہوں گا آرام سے روح نکال آنگا یہ میرا زفار ہے دوسرا جب دنیا والے سجھ قبر میں لٹا کے چھلے جائیں گے آئے اولاد چھلی جائے گی رشتہ دار چھلے جائیں گے دوست چھلے جائیں گے تُو قبر میں تنہا رہ جائے گا آگے امام رضا تشریف تشریف لائیں گے یا امام میرے دایا جائیں گے آگے ضرور آیا یہ ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے ہم قبر کی وحشت کو برداشت نہ کر پائیں گے مولا رضا یا معصومہ فاطمہ کے صدقے میں ہماری قبر میں ضرور آئیں تیسرا مقام پل سرات کا مقام مولا رضا معصومہ کے صدقے میں پل سرات پہ ہمارا ہاتھ پکڑ پل سرات آئے پار خرانہ سرات آئے مولا رضا علیہ السلام علیہ السلام و السلام